نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ون نجم اذا آبا صدق اللہ علی اللہ علی اللہ وصدق رسولِهُ النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیما کس کی آمد ہے سرِ ارشِ اُلَا آج کی رات کس کی آمد ہے سرِ ارشِ اُلَا آج کی رات کیونکہ منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات کس کی آمد ہے سرِ ارشِ اُلَا آج کی رات منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات فاصلِ گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات سبحان اللہ سبحان اللہ اَسْرَا بِعَبْدِهِ فاصلِ گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات عبد معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات فاصلِ گھٹ گئے فاصلِ گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات عبد معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات اور میراج شریف کے حوالے سے ہم گناہگاروں کی سب سے بڑی امید یہ جملہ کہ بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنی بخشوا لیں گے وہ امت کو خدا سے اپنی مانا جائے گا ضرور ان کا کہا آج کی رات فاصلِ گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات عبد معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات پردے پردے میں پردے حبیبِ خدا کچھ گرانے چلے کچھ اٹھانے چلے پردے پردے میں پردے حبیبِ خدا کچھ گرانے چلے کچھ اٹھانے چلے کون جانے کہ میراج کیا راز تھا کس کو معلوم کیسی ملاقات تھی سچ تو ہے بس یہی کہ بقول رضا اس کے جلوے اسی کو دکھانے سچ تو ہے بس یہی کہ کون جانے کے میراج جس کی ذات تیری سمجھ میں نہ آئے اس کی میراج تیری سوچ میں کیسے آگا بھئی میراج تو عروج کی آخری حد کا نام ہے تیرے ذہن میں تو آقا کے قدموں کے دھول کی عزت نہیں آسکتی میراج رسول کی عزت تیرے ذہن میں کیسے آگا کون جانے کے میراج کیا راز تھا کس کو معلوم کیسی ملاقات تھی سچ تو ہے بس یہی کہ بقول رضا اس کے جلوے اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے یہ بقول رضا اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو میں کھول دیتا ہوں اللہ حضرت نے خود کہا تھا اٹھے جو قصر دنا کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ تھے نہ تھے ارے تھے سراغِ اینو متا کہاں تھا نشانِ کیفو الہ کہاں تھا نہ کوئی سنگی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے بڑے محمد کریم احمد قریب آ سرورِ ممجد نسار جاؤں یہ کیا صدا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے اور وہی ہے اول وہی ہے اول سچ تو یہ ہے سچ تو ہے بس یہی کہ بقولِ رضا ہاں فاصلے گھٹ گئے قرب ایسا بڑھا سنو سچ تو ہے بس یہی کہ بقولِ رضا اس کے جلوے اسی کو دکھانے چلے رضا کا کیا قولِ رضا فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر پورے میراج پر ایک کمال کا فیصلہ کن جملہ وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر کون جانے کے میراج کیا راز تھا اگلے جملے میں سنو وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کس کی آمد ہے سرِ ارشِ اولا آج کی رات منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات فاصلیں گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات عبد معبود میں پردہ نہ رہا آج کی رات اور غصنِ تخلیق کی وہ بنانے والا ہے یہ بننے والا ہے میراج اس بات کا اروج ہے کہ رب دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسا بنایا ہے نہیں سمجھی بات آپ نے وہ بنانے والا ہے یہ بننے والا ہے اس بننے والے کے حسن پر مکہ میں پردے ہیں مدینے میں پردے ہیں بدر اور اہد میں پردے ہیں میراج کی رات بنانے والا بننے والے کو دیکھ کے اپنی تخلیق پر فخر کر رہا ہے سمجھیں بات حسنِ تخلیق حسنِ تخلیق کے جلووں کی زیاب آری ہے پورے میراج پر میں احاطہ کرتے ہو یہ جملہ دے رہا ہوں حسنِ تخلیق کے جلووں کی زیاب آری ہے چاہے پہلا آسمان ہو چاہے پانچوں آسمان ہو یا ساتوں آسمان ہو یہ سارا ہے کیا کہتا ہے حسنِ تخلیق کے جلووں کی زیاب آری ہے اور یہ اتنا ہے تمام کیوں کیا گیا اپنے شہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات اپنے شہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات کس کی آمد ہے سرِ عرشِ اُلا آج کی رات منتظر خود ہے بسد شوق خدا آج کی رات حمد و سنائے رب زلجلال اور حدیع درود و سلام بحضور سرورِ کائنات فقرِ موجودات شافِ روزِ جزا محبوبِ ربِ اُلا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ افت معاب تقریب جو انجمن غوثیہ کے زیرِ احتمام آقا کریم علیہ السلاط و تسلیم کے میراج شریف کی بے مشلیتوں کے تذکرے اور دارالعلوم رزویہ غوثیہ رزویہ منظرِ اسلام کے سالانہ جلسے دستارِ فضیلت کے خوبصورت حوالے سے انعقاد پذیر ہے بندہِ آجز اس انجمن غوثیہ کے سارے کرکنوں بالخصوص عزیزِ محترم منبع اخلاق و اشفاق جنابِ شیخ عبدالخالق قادری صاحب ان کے دوست احباب ان کے رفقہِ کار کو دل کی گہرائیوں سے اس پاکیزہ ویفل کے انعقاد پر حدیعِ تبریق کرز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب احباب کو اس دعا میں شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام و التسلیم کی شانِ کریمی کا صدقہ ہم سب کی اس آجزانہ حاضری کو شرفِ قبودیت عطا فرمائے اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں تو میں کرنے جا رہا ہوں کہ میرا مہربان رب اپنی مہربانیوں کا صدقہ اور آقا کریم کے حسنِ بےمثال کی تابانیوں کا صدقہ ہم سب کو آقا پاک کی وفاداری والا قال بھی نصیب فرمائے اور آقا پاک کی سچی سچی وفاداری والا حال بھی نصیب فرمائے موزر سامین بغیر کسی تمہید کے اس پاکیزہ پر خلوص اور افت مہاب نشست میں وقت اور موقع کی مناسبت کو انتہائی مدد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات جس عنوان کے حوالے سے یہ حقیرِ پر تقصیر آپ کی سماتوں کی نظر کرنے جا رہا ہے وہ انوان اگر دو جملوں کی بندش میں باندھا جائے وہ مضمون دو جملوں کی کڑی میں پنویا جائے تو آج جس موضوع سے چند کلیاں میں آپ تک پہنچاؤں گا جس عنوان کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ تک پہنچاؤں گا یا یوں کہہ لیجئے جس موضوع کو آج میں شروع کرنے کا شرف حاصل کروں گا وہ موضوع یہ ہوگا کہ اللہ کے قرآن اور مدینے والے آقا کی مقدس زبان ان کی روشنی میں آقا پاک کے میراج پاک کے قصیدے کیا ہیں اور ان قصیدوں کے حوالے سے ولیوں کے غلاموں سنیوں کے خوبصورت عقیدے کیا ہیں میں دوبارہ اپنے مضمون کا اعلان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو جائے جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پک کرنے قابل ہو جائے آج سے جس موضوع کو شروع کر رہا ہوں مکمل پتہ نہیں کب جا کے ہو موضوع جس کو شروع کر رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہانی سٹوری حکایت کے حوالے سے میں میراج پر تبصرہ نہیں کروں گا میرا اب سے وعدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں میں اس حوالے سے جتنی بھی بات کروں گا کوئی اٹکل پچو لطیفہ کہانی سٹوری نہیں سناؤں گا حضور کی میراج کے حوالے سے جو سلامی پیش کروں گا یا اللہ کے قرآن سے پیش کروں گا یا خود مدینے والے کی مقدس زبان سے پیش کروں گا مضمون میرا یہ ہوگا پوائنٹ آف ویو جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں دیکھنے کا نظریہ سوچنے کا نظریہ جو میں دینا چاہتا ہوں جو میرا قنوان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میراج پاک کے قصیدے کیا ہیں اور ان قصیدوں کے حوالے سے ہم سنیوں کے عقیدے کیا ہیں ایک بات قبلہ بابر بھائی قادری صاحب اللہ مشاہد صاحب تشریف فرما ہے حضور کے ہر غلام کی نظر میں جملہ کر رہا ہوں اس کائنات میں واحد جماعت ولیوں کے غلاموں داتا صاحب بابا صاحب غوث پاک مجدد پاک کے نوکروں مولا علی پنجتن پاک پہ فدا ہونے والوں حسنین کی گلی کے قداؤں سیدہ زہرہ پاک کے دروازے کی دھول کو اپنی آنکوں کا سرما سمجھنے والوں سنیوں کی جماعت ہے جسے رب نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس جماعت کا ہر عقیدہ اس جماعت کا ہر عقیدہ سرکار کا قصیدہ ہے مرضی والے ہو پڑی بھٹیاں والوں اگر اس کی قدر نہیں کروگے تو پھر کون قدر کرے گا سنی اس خوشبخت کا نام ہے ولی کا غلام یہ وہ خوشبخت ہے جس کا ہر عقیدہ نبی کا قصیدہ ہوتا ہے اور اگلا حسن نبی کا ہر قصیدہ سنی کا عقیدہ ہوتا ہے آقا کا ہر قصیدہ سنی کا عقیدہ ہے اور سنی کا ہر عقیدہ زہرہ پاک کے بابا کا قصیدہ ہے تو پھر یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ جون جون سرکار کے قصیدے کھلتے جائیں سنیوں کے عقیدے کھلتے جاتے ہیں اور جون جون سنیوں کے عقیدے کھلتے جائیں علی کے مرشد کے قصیدے کھلتے جاتے ہیں جنابِ سیدہ تُ النساء سیدہ فاطمہ تُ الزہرہ کا اگر نامِ نامی اسمِ گرامی کا اگر عددی حسن گنا جائے تو علم العداد کے مطابق آپ کا عدد نو بنتا ہے کیا بنتا ہے؟ ون، تھری، فائیو آپ کی عدد بنتے ہیں فائیو، تھری، جمع کرو تو آٹھ اور آٹھ میں ایک جمع کرو تو کتنا بنا؟ نو تو سیدہ زہرہ پاک، سیدہ فاطمہ تُ الزہرہ پاک کا نام اگر عددی حسن میں لکھنا ہو تو وہ نو لکھا جاتا ہے ایبریویشن کے ساتھ عددی حسن میں کیا لکھا جاتا ہے؟ نو اور جو بندہ یہاں پہ ریاضی پڑھا ہوا بیٹھا ہے اس کا دل تو وجد کر گیا ہوگا یہ جملہ سن کے کہ ہندسوں میں واحد ہندسہ نو ہے جس کو جتنا بڑھا لو تب بھی سلامت رہتا ہے جتنا گھٹا لو تب بھی سلامت رہتا ہے پڑھے لکھے آباب تشریف فرمائے میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا سیدہ زہرہ کے آداد کی ایبریویشن کی جائے تو عددی حسن کیا بنتا ہے؟ نو کیا حسن بنتا ہے؟ میرے آقا کے نام کے عدد لکھے جائیں تو پہرہ ہندسہ بھی بنتا ہے نو حضور کے نام کے عدد ہے نا بانوے تو بانوے جب تک نو شامل نہ ہو نہیں بنتا نا اب میں بات کر رہا ہوں نو کی ہندسے سارے اچھے ہیں ایک کمال کا ہندسہ ہے چار کمال کا ہندسہ ہے پانچ کمال ہم چار کے بھی غلام ہم پانچ کے بھی غلام ہم بارہ کے بھی غلام چودہ کے بھی غلام یہ ساری نسبتیں اچھی ہیں لیکن یہ عجیب حسن میرے سامنے آگیا میں اس کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں نو واحد ہندسہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا بینڈی بٹیاں والوں میں سمجھاتا ہوں نو واحد ہندسہ ہے جو کبھی اس کو بقا ہے اس کو فنا اس کو فنا پانچ کا ہندسہ بڑا کمال کا ہے لیکن پانچ کو اگر تُو بڑھا یعنی دو کے ساتھ ضرب دے تو کیا بنے گا پانچ دونے اب دس لکھو ایک اور صفر لکھا تو پہلے پانچ تھا ایک رہ گیا پہلے پانچ تھا کیا رہ گیا پانچ تریان پندران ایک اور پانچ ہی کٹھا ہوا تو پانچ تو نے نہ رہا کیا رہ گیا چھے ہو گیا پانچ چوکے وی دو اور صفر بن گیا دو بن گیا چھے کو لے جا چھے کم چھے چھے دونے ایک اور دو تین ہو گیا چھے تریان اٹھارہ آٹھ اور ایک نو ہو گیا یعنی وہ جو چھے شروع ہوا تھا وہ اگلے لمحے ہی ختم ہو گیا اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا اب ایک سے لے کے جتنے مرضی ہے تجھے ہند سے آتے ہیں ان کو بڑھا لے گھٹا لے وہ ختم ہو جائیں گے اب میرا چیلنج ہے نبی کے عددوں کا پہلا ہنسہ زہرہ پاک کے آداد کی ایبری ویشنی حسن نو ہے اس کو جدر مرضی ہے لے جا یہ ختم نہیں ہوگا نو ایکم نو نو دونے آٹھ اور ایک کتنے ہوتے ہیں نو تریان سات اور دو کتنے ہوتے ہیں نو چوک چھتی چھے اور تین کتنے ہوتے ہیں نو پانچ پنجتالی چار اور پانچ کتنے ہوتے ہیں نو چھیک چرنجا پانچ اور چار کتنے ہوتے ہیں نو ست تریٹ چھے اور تین کتنے ہوتے ہیں نو اٹھ بہتر نو اٹھ بہتر سات اور دو کتنے ہوتے ہیں نو نو اکاسی آٹھ اور ایک کتنے ہوتے ہیں آٹھ اور نو ایک کتنے ہوتے ہیں نو دائے نو نو اور سفر کتنے ہوتے ہیں ابھی نہیں سمجھ یارو نم نڈی نو کتنے ہوتے ہیں نو اور نو اٹھارہ اور آٹھ اور ایک پھر اس کو جتنا مرضی ہے تو لیتا جا نو سلامت رہے گا گویا اللہ تعالیٰ عددی حسن سے بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ اگر کوئی باقی رہنا چاہتا ہے تو اغیار کے دعارے سے نہیں زہرہ کے در سے بقا کی شہر میں نے اسی بقا کے لیے اسی فنا سے بچنے کے لیے بقا کے لیے یہ جملہ آپ کے ذہنوں تک لکھنے کی سادت حاصل کی موضوع میرا کیا ہے حضور کے میراج کے قصیدے اور سنیت کے خوبصورت عقیدے میں نے راستے میں آتے ہوئے جو گنتی بنائی نہ اپنی سوچ کے مطابق وہ بھی میں نے نو کی بنائی علماء کے نزدیک کئی زیادہ ہوں گے بڑے بے شمار ہوں گے لیکن میں نے جو سنے سوچے جو منتخب کیے اس نسبت کی وجہ سے میں نے نو قصیدے حضور کے میراج کے حوالے سے منتخب کیے اور ظاہری بات ہے جو نو قصیدے حضور کے ہیں وہی نو کے نو عقیدے سنیت کے خوبصورت شعور کے ہیں جو سنیت کے خوبصورت شعور کے عقیدے ہیں وہی میرے آقا حضور کے قصیدے ہیں اب میں نو تو شاید کئی سالوں میں عرض کر سکوں لیکن شروع کرنے کا شرف ضرور کرتا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دو قصیدے بھی ہم سمجھ کے اٹھ گئے نہ تو پوری کائنات میں جا کے حضور کا ہر غلام بازو کھڑا کر کے کہنے کے قابل ہو جائے گا لوگوں ہم عشق میں نہیں صرف محبت میں نہیں دلائل کے ساتھ سے کہتے ہیں کہ آؤ سنو سمجھو حضور کے قصیدے جیسا کسی کا قصیدہ کوئی نہیں ہے سنی کی عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ آپ کو قید یاد ہے نا بات ہم نے کرنی ہے یا قرآن سے یا آقا کریم کے مقدس فرمان سے تو بات یقینا ترتیب کے مطابق شروع تو قرآن سے ہونی چاہیے پھر چلتے چلتے حضور کے فرمان کی طرف جانی چاہیے جو ترتیب بنتی ہے تو آئیے قرآن سے حضور کے میراج کے حوالے سے پہلا قصیدہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں پہلا قصیدہ حضور کا اور پہلا خوبصورت عقیدہ سنیت کے پاکیزہ شعور کا میرے مالک نے لفظ ون نجم میں بیان فرمایا حضور کے قصیدے سارے اچھے ہیں ناتگوئی ہوتی رہی ناتخانی ہوتی رہی سرکار کے قصائد پڑے رہے حضور کی تعریف میں بولا جانے والا ہر جملہ اتنا موزز ہے کہ ہماری زندگیاں اس پہ قربان ہو جائیں پھر بھی وہ اچھا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں حضور کی تعریف کا کوئی قصیدہ نیادی صاحب فیصل آباد والے نے لکھا ہے کوئی شاکر شجاب آدی ملتان والے نے لکھا ہے کوئی جھنگ کے کسی شاعر نے لکھا ہے کوئی چنیوٹ کے کسی شاعر نے لکھا ہے بڑے اچھے قصیدے ہیں حضور کے تعریفی ہیں حضور کی لیکن یاد رکھو یہ سارے قصیدے اچھے اور اونچے بلند ان کی عزت کو سلام میں جو قصیدہ عرض کرنے جا رہا ہوں میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں یہ قصیدہ جھنگ سرگودہ یا ملتان سے آیا ہوا قصیدہ نہیں یہ اللہ کے قرآن سے آیا ہوا قصیدہ اب پہلا قصیدہ حضور کا پہلا عقیدہ سنیت کے پاقیدہ شعور کا جو میرے مالک نے محبوب کا میراج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ رب نے لفظ و نجم میں بیان فرمایا مذرچشتی میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے نہیں ٹائم تو دیکھو نہیں ٹائم تو میرا ختم ہو گیا سچی بات ہے نا آپ اسی لئے اٹھ گئے ہو کہ شاہ صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا ٹھیک ہے میں بھی اٹھ جاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں توجہ پھرو بڑی توجہ میں پہلا قصیدہ اور پہلا عقیدہ عرض کرنے جا رہا ہوں جو حضور کے ذکر میں راج میں میرے رب نے بیان فرمایا پوری توجہ پہلا لفظ و نجم واو ہے قسم کی اگلا لفظ انجم اللہ فرما رہا ہے مالک فرما رہا ہے خالق فرما رہا ہے مابود کائنات فرما رہا ہے مقصود کائنات فرما رہا ہے ون نجم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے تیری پنڈی بٹیاں والوں میں بہت شارٹ کر رہا ہوں واو ہے قسم کی اللہ نجم کہہ کے میں ساری شارٹ کر رہا ہوں لبی تفصیل ہے اس مقام پر جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں لیکن چھوڑا ہوں تاکہ منزل کے قریب ہو جائیں رب فرما رہا ہے ون نجم اے حبیب مجھے قسم ہے تیری اور میں یہ جو حضور کی ذات کو اس حوالے سے منتخب کر کے کہہ رہا ہوں میں اپنی زبانی نہیں امام جعفر صادق کی زبانی کہہ نجم سے مراد آسمان کا تارہ نہیں یہاں نجم سے مراد وہ نبی ہے جو رسولوں کا سردار بھی بن کے آیا ہے ختم نبوت کا تاجدار بھی بن کے آیا ہوا ہے اب ذرا سمجھیں نا دھیان کے ساتھ اب مانا اور مفہوم ہے ارز کرنے جا رہا ہوں واو ہے قسم کی ان نجم ہے حضور اب رب کیا کہہ رہا ہے رب فرما رہا ہے ون نجم اے حبیب مجھے قسم ہے تیری اس لیے کہ تُو صرف نبی بن کے نہیں آیا تُو صرف رسول بن کے نہیں آیا تُو صرف رسولوں کا سردار بن کے نہیں آیا تُو صرف ختم نبوت کا تاجدار بن کے نہیں آیا ون نجم حبیب مجھے قسم ہے تیری کہ ان ساری شانوں کے ساتھ ساتھ تُو تو اس کائنات میں نجم بھی بن کے تشریف لے کے آیا ہے نیرہ بہت سنو دے رہو میں کڑی گھر زین حاضر ہے نا بھئی پہلا قصیدہ شروع کر چکے ہیں ہم حضور کا اور اس کے ساتھ ہی پہلا قصیدہ بھی سنیت کے شعور کا شروع ہو گیا ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے تیری اس لیے کہ تُو نبی تو ہے ہی رسول تو ہے ہی رسولوں کا سردار تو ہے ہی ختم نبوت کا تاجدار تو ہے ہی امام اللہ انبیاء تو ہے ہی تُو ساری شانوں کا مالک صاحبِ قوسر تو ہے ہی قبال حسن یہ ہے کہ ان سب شانوں کے ساتھ ساتھ تُو اس کائنات میں نجم بھی بن کے آیا ہوا ہے اب فوراً آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ شاجی رسالت کی سرداری بھی نبوت کی تاجداری بھی ختم نبوت کی تاجداری بھی یہ ساری بڑی شانیں ہیں یہ نجم کیا ہے توجہو ہے یہ نجم کیا ہے جسے مالک ان شانوں کے ساتھ ساتھ پھر نمائن کر کے محمد کی شان میں بیان فرمانا ہے یہ کوئی شاید تو بڑی خاص ہے نا یہ کوئی بات تو بڑی خاص ہے تو آئیے بغیر کسی باس کے بغیر کسی مسلک کے جھگڑے میں پڑے کسی مسلکی اختلاف میں پڑے آئیں نجم کا صرف لغوی معنی سمجھ لیتے ہیں ڈکشنری کا معنی سمجھ لیتے ہیں جو نہ سنی ہوتی ہے نہ شیعہ ہوتی ہے نہ واہبی ہوتی ہے نہ دیو بندی ہوتی ہے لغوی معنی سمجھ لیں نجم کا اور میری امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے کریموں کا کرم شامل حال ہو صرف نبی نے حبیب کا میراج بیان کرتے جو محبوب کے سر کا پہلا تاج نجم کی صورت میں بیان کیا ہے اس کا معنی ہم سمجھ جائیں نہ تو قرآن کی جامعیت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے زہرہ پاک کے بابا کی عزت بھی کھل کے سامنے آ جاتی ہے توجہ فرماؤ مسئلہ پوری ذمہ داری سے سنانا ہے میں نے ضائع نہیں کرنا بات کو اور آپ کی توجہ مجھے پوری طرح نصیب ہے مہمان یقیناً حضور کے مہمان ہیں میرے اور آپ کے نہیں ہیں اور اسی لیے وہ عزت والے ہیں کہ حضور کی محفل میں آئے ہیں حضور نے بلایا ہے تو آئے ہیں یاد رکھیں میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں یہ خود نہیں آتے بلائے جاتے ہیں اپنے بس کی بات نہیں ہوتی بلاتی ہیں آقا کہ آؤ میرے ذکر کی محفل میں آ جاؤ آؤ میری تعریف کی محفل میں آ جاؤ یہی سب سے بڑا عزاز ہے اور یہی سب سے بڑی کرسی ہے بات میں سمجھانے جا رہا تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نجم کیا ہے اور ہم اس لغوی حوالے سے اس کو سمجھ لیں تاکہ جنجٹ بھی نہ پڑے اختلاف بھی بس لکتا نہ پڑے مقاتی نے فکر کا روڑا بھی نہ پڑے اور زہرہ پاک کے بابا کی عزت بھی واضح ہو جائے آخری بندے تک توجہو عربی لغت چاہے سعودی عرب کی لے لے عربی لغت چاہے عراق کی لے لے عربی لغت چاہے مصر کی لے لے ہر جگہ پہ عربی لہجے مختلف ہیں عربی الفاظ مختلف ہیں معنی اور مفاہی میں بڑا اختلاف ہے لیکن اس بات کا میں ذمہ دار ہوں عرب کی لغت ایمریٹس کی لغت عراق کی لغت مصر کی لغت پوری دنیا میں جہاں جہاں عربی بولی جاتی ہے وہاں کی ڈکشنریز ہی کٹھی کرو نجم کے اس معنی پر ساری لغات متفق ہیں کہ نجم عربی زبان میں کہتے ہیں اصل کو پنڈی بٹیا جیسا باشعور مجمع اور اتنے بڑے لفظ کو ایسے حازمے سے ززم کر گیا بھئی نجم عربی زبان میں چاہے مصری ہو چاہے عراقی عربی ہو چاہے کوئتی عربی ہو چاہے سعودی عربی ہو نجم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں اصل کو کسے کہتے ہیں کوئی حدیث پاک پر نے پڑھانے والا بندہ بیٹھا ہے تو اس کی دلیل بھی لغت دانوں نے دی ہے کہ جس حدیث کی اصل نہ ملے یعنی من گڑتو حدیث بنائی ہوئی ہو اب پیسے لے کے بھی لوگ بنا لیتے ہیں آج بھی اپنے وقار کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے لوگ گھڑ رہے ہیں کہ فلان جی فلان تھا مجھے نام لینے کی عادت نہیں سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے یہ جو من گڑتو نکالی جا رہی ہے من گڑتو ان کے لیے ان کے لیے اصول حدیث میں لفظ ہیں کہ جس حدیث کی اصل نہ ملے پچھو موڑ نہ لبے بھائیگال سچی ہے یا کوئی نہ لا نجمہ لہو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی اصل کوئی نہیں جس کی اصل ہے تو نجم کا معنی کیا ہو گیا اصل نجم کا معنی کیا ہو گیا اب انتہائی محضب مجمع میرے سامنے ہے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے ہیں من نجم کی روشنی میں حضور کا پہلا قصیدہ سنیت کا پہلا عقیدہ سنی شعور کا پہلا عقیدہ تیرے سامنے رکھ کے عزتوں عزتوں کا امین بنانے جا رہا ہوں مالک فرما رہا ہے ون نجم حضور کے میراج کا بیان ہے ایک ایک لمحے کا بیان ہے اللہ ایک ایک لمحے کی قسم اٹھاتے ہوئے پہلے محبوب کی ذات کی قسم اٹھاتا ہے پھر ازا ہوا میں محبوب کی میراج کی صفات کی قسم آپ پوری توجہ بات بڑی چھڑ گئی اور بڑے کمال پہ پہنچ گئی بڑے حسن پہ پہنچ گئی واہ ہو گئی قسم کی نجم حضور اور نجم کا معنی کیا ہے اصل نجم کا معنی کیا ہے آخری بندے تک توجہ بولو نہ بولو میری بات سنو ضرور سمجھو ضرور واہ ہو قسم کی نجم حضور نجم کا معنی اصل کہنے والا مائن نہیں کہنے والا خدا یہ ون نجم کہنے والا مائن نہیں کہنے والا خدا اب رب کہہ رہا ہے ون نجم کلیجہ ہے تو اس جملے کو حضم کر کے مجھے دکھانا مالک فرما رہا ہے ون نجم اے حبیب مجھے قسم ہے تیری اے حبیب مجھے قسم ہے تیری اس لیے کہ تُو نبیوں کا سردار تو ہے ہی ختم نبوت کا تاجدار تو ہے ہی امام الانبیاء تو ہے ہی ون نجم حبیب مجھے تیری اس لیے بھی قسم ہے کہ تُو اس ساری کائنات کی اصل بن کے تشریف لے گیا گیا اللہ آپ کو سلامتی ہیں دے بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگئی اللہ کہہ رہا مائن نہیں قادری صاحب نہیں بابر صاحب نہیں بھائی صاحب نہیں اللہ کہہ رہا ہے ون نجم حبیب مجھے قسم ہے تیری کیوں اس لیے کہ تُو صرف نبی بن کے نہیں آیا خلیل نبی ہے ابراہیم نبی ہے موسیٰ قلیم اللہ نبی ہے اے حبیب تُو صرف نبی نہیں تُو صرف خلیل نہیں تُو صرف حبیب نہیں تُو صرف نبیوں کا سردار نہیں یا اللہ کیا ہے ون نجم فرما یہ تو ساری کائنات کی اصل بن کے آیا ساری کائنات کی یہی راز تو رب نے میراج کی رات دکھایا تھا کہ جب اصل نکل جائے سارا نظام رک جاتا ہے یہی راز تو رب نے میراج کی رات سمجھایا تھا کہ اصل یہی ہے باقی جو کچھ ہے نا اب جملہ سننے والے لوگ میرے جملے سے مزا لیں گے مالک فرما رہا ہے ون نجم اے حبیب مجھے قسم ہے تیری اس لیے کہ تُو اصل ہے پوری توجہ ضائع نہیں کرنا تُو میراج کا نچوڑ ہے اس تملے میں تُو تُو اب توجہ کے ساتھ اللہ کہہ رہا بھی تُو اصل ہے باقی جو کچھ بھی ہے نا میں پھر کہوں توجہ چاہوں گا یہ جملہ ضائع ہو گیا تو میری میرے ضائع ہو جائے گا ون نجم اے حبیب مجھے قسم ہے تیری کہ تُو باقی جو کچھ بھی ہے اب سننے والا جملہ اس کو ضائع نہیں کرنا باقی جو کچھ بھی ہے وہ اصل نہیں میں نے جو بہت بڑا کہا ہے آپ نے سمجھا نہیں آدم نو موسیٰ عیسیٰ اور تُو میں تو شاہی کوئی نہیں آدم نو موسیٰ عیسیٰ کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ توجہ کر بیٹا بیٹھو بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگوں کی اب ضائع نہیں کرنا ایسے مرحلے پر توجہات منقسم نہیں کرتے ون نجم واو ہے قسم کی ان نجم اللہ فرما رہا محبوب قسم ہے تیری کہ تُو اصل ہے آخری بندے تک توجہ جو یار آپ توجہ منقسم کریں گے تو میں بات چھوڑ دوں گا مجبوری ہے میری باہر نہیں آواز جا رہی ہے آ 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 رہی ہے چلو ایک منہ نہیں بھی آ رہی تھی گزارہ کرو یار اتنے سیانے قریوری ہوں دے تو پیڑو ہی چلتا رہا تھا تو وہ جو فرما ہو مسئلے کو ضائع مت کرے ون نجم واو ہے قسم کی نجم ہے حضور اللہ فرما رہا ہے حبیب قسم ہے تیری کے تُو بولی قسم ہے تیری کے تُو باقی جو کچھ بھی ہے بڑے بیان سے سنیں ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ قلیم اللہ کتنی کتنی شان اللہ کہتا ہے حبیب تُو اصل ہے اصل تُو ہے باقی جو کچھ بھی ہے نا وہ تیرے وسیلے سے ہے یہ ہے میرے نبی کے میراج کا فلسفہ یہ ہے میرے نبی کے میراج کا پیغام بھئی قبوری کائنات میں رب حبیب کو کہہ رہا ون نجم حبیب تُو اصل ہے تُو اصل ہے باقی جو کچھ بھی ہے وہ آدم ہو وہ موسیٰ ہو وہ خلیل ہو وہ روح اللہ ہو وہ تیرے وسیلے سے ہے وہ تیرے وسیلے سے ہے یعنی یوں سمجھ لو یوں سمجھ لو کہ تُو نہ ہوتا تُو نہ ہوتا اس وسیلے والے جہان میں کچھ بھی نہ ہوتا نہ آدم یافتِ توبہ نہ نو اگر کے نجینا ون نجم ون نجم اب میں جمعہ دون جو جملہ سننے کے عادی ہیں مالک ون نجم میں کہہ رہا ہے حبیب باقی سب کو بنایا باقی سب کو بنایا مولوی پیر غوث کتب ابدال چاند ستارے سورت جمین آسمان باقی سب کو بنایا اس لیے کہ کائنات کو بنانا تھا اور ساری کائنات کو اس لیے بنایا کہ تیری ذات تو مسئلہ پڑھنے پڑھ رہا ہے ابھی مجھے قسم ہے تیری کہ تُو کیا ہے پوری کائنات کی کیا ہے بول لیجے کیا ہے چلتے چلتے ایک سادہ سا مسئلہ بھی نہ حل کر لیں آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اصلی کون ہے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے فیس بک کا دور ہے واتس ایپ کا دور ہے ٹویٹر کا دور ہے گلی گلی ملنے ملنے بچے ہم سے پوچھتے چھاسا مولوی وہ بھی ہیں مولوی یہ بھی ہیں داڑی ادھر بھی ہے داڑی ادھر بھی ہے خطیب ادھر بھی ہیں خطیب ادھر بھی ہیں نقیب ادھر بھی ہیں نقیب ادھر بھی ہیں پاک ادھر بھی ہیں پاک ادھر بھی ہیں سارے کام ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں پھر اصلی کون ہے پھر نمازی وہ بھی ہیں نمازی یہ بھی ہیں خطیب وہ بھی ہیں خطیب یہ بھی ہیں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں واز وہ بھی کرتے ہیں واز یہ بھی کرتے ہیں پھر اصلی کون ہے اجازت دیں تو میراج کی برکت سے آج یہ مسئلہ حل نہ کر دیں بھئی یہ ترکنیکل مسئلہ اس کی بنیاد ہی ختم ہو جائے اصلی کون ہے آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصلی کون ہے فریبکاری کا دور ہے جیل سازی کا دور ہے ہر کوئی دعو لگائے پھرتا ہے اور عجیب رنگ میں عجیب انداز کے فراد کیے پھرتا ہے مسئلہ سمجھنے والا کہ اصلی کون ہے سارے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں خود نہیں بھی پڑے لکھے ہوئے تو ان کے بچے ضرور سکول جاتے ہیں ان سے پوچھنا کہ اصلی کا لفظ لکھا کیسے جاتا ہے مسئلہ اسی میں عل ہو جائے گا اصلی کا لفظ لکھنا ہو تو کیسے لکھو گے علف سواد لام پہلے کیا لکھو گے اصل اس کے بعد میں لگاؤ گے یہ نسبت کی نہیں مضالیہ آپ نے پہلے کیا لکھو گے اصل اصل سے دور یہ کام نہیں کرے گی یہ اصل کے ساتھ لگے گی کس کے ساتھ لگے گی اور یہ بھی کوئی اور نہیں ہوگی یہ بھی ہوگی نسبت کی بڑے ہیں میں پنجمی جماعت دا توان اردو دا قائدہ سمجھا رہے ہیں پنجمی جماعت دا قائدہ سمجھا رہے ہیں کہ کنے لکھ رہا ہے اصل لفظ اس کے ساتھ کیا لگے گی یہ نسبت کی جب تک یہ نسبت کی نہ لگے جب تک یہ نسبت کی نہ لگے اصلی نہیں بنتا اصلی نہیں بنتا اب غور سے سنو جملہ اور مجھے دل سے دعا ضرور دینا اصل ہے لفظ یہ ہے نسبت کی یہ نسبت کی اصل کے ساتھ لگے تو اصلی بنتا ہے اب قرآن للکار کے کہتا ہے اصل 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 ہے زہرہ پاک کا بابا قرآن کہتا ہے اصل ہے سرکار اصل ہے مدینہ کے تاجدار اصل ہے نبیوں کے سردار ساتھ لگے گی یا نسبت کی تو بنے گا اصلی یعنی باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی اتنا پتا چل گیا کہ بے نسبتہ اصلی نہیں ہوتا اصلی وہی ہوتا ہے جسے زہرہ کے بابا کی نسبت پہلا حضور کا پہلا قصیدہ اور سنیت کے شعور کا پہلا عقیدہ میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں سنے دھیان سے پتا چل گیا اصلی کون ہے جسے حضور کی نسبت نصیب ہے جسے حضور کی اور سادہ کر دوں نہیں سمجھ میں آیا تھا کبلہ لاہوری یہ ایک لفظ ہے لاہور کے ساتھ یہ نسبت کی لگی ترجمہ کیا ہو گیا لاہور والا ترجمہ کیا ہو گیا لاہور شالکوٹی شالکوٹ والا حافظہ بادی حافظہ باد والا گجراتی گجرات والا اصلی اصلی اصل والا اور اصل ہیں مصطفیٰ اب پھر اصلی کون ہوا مصطفیٰ والا اصلی کون ہوا مصطفیٰ اب میرا چیلنج ہے ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ ان سے پوچھو تم کون ہو ایک گھر کہے گا ہم ہیں عذا والے کوئی نہیں سمجھی بات آپ میں ایک گروپ ہے ان کا اپنا تعریف یہ ہے وہ کہیں گے ہم ہیں عذا والے دوسروں کے پاس جاؤ وہ کہیں گے ہم ہیں تبلیغ والے دوسروں کے پاس جاؤ وہ کہیں گے ہم ہیں اہل حدیث یعنی حدیث والے نہیں سمجھا یہ بات آیا ایک ہیں حدیث والے ایک ہیں تبلیغ والے کسرے کے پاس گئے انہوں نے کہا ہم ہیں بیان القرآن والے ہم ہیں قرآن والے چوتھے کے پاس گئے انہوں نے کہا ہم ہیں عزا والے چلتے چلتے تم آگئے مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ میں یہاں سٹیج والے تو بعد میں ہیں وہ باہر والے بچے سے بھی پوچھو کون ہو تو وہ کہیں گے ہم ہیں مصطفیٰ والے خوف نہ رکھ رزازرہ خوف نہ رکھ رزازرہ تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزازرہ تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے قبلہ فیصلہ ہو گیا عزا والوں کو عزا سلامت ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہے عزا والوں کو عزا نصیب حدیث والوں کو حدیث نصیب تبلیغ والوں کو تبلیغ نصیب لیکن قرآن نے بتایا اصلی وہ ہے جو مصطفیٰ والا ہے فخر کر جنابِ بلال سے لے کے پیر سیال تک یہ جتنے بھی سنی فقیر درویش ہوئے ہیں ان سے پوچھ یہ کون ہے تو یہ نہیں کہتی ہم ہیں قرآن والے یا ہم ہیں تبلیغ والے یا ہم ہیں عزا والے یہ کہتے ہم ہیں مصطفیٰ والے اور پھر مصطفیٰ کے خدا والے اب اردو والے بھائی میرے سارے سمجھ گئے نجم کا معنی لیکن کچھ بابے بھی بیسے ہیں وہ کہیں گے شاہ جی پنجابی ہمیں سمجھ میں آتی تھی آپ نے اردو میں تو ترجمہ کر دیا لیکن ماں بولی چھوڑ گئے تو اگر دو بینٹ میرے پاس ہوں تو میں ماں بولی میں بھی اس کا ترجمہ کر دوں تاکہ اور اس حسن کا اضافہ ہو جائے اس خوبصورتی میں اور نکھار پیدا ہو جائے اردو زبان میں اس کا معنی نجم کا کیا ہے اصل پنجابی زبان میں نجم کا معنی ہے جڑ نجم کا معنی کیا ہے کیا معنی ہے قرآن نے استعمال کیا اس معنی کو ان نجم وشجر ویس جدان کہ اللہ وہ ہے جس کی آگے درخت بھی سجدہ کرتے ہیں درختوں کی جڑیں بھی سجدہ کرتے ہیں تو اب ذرا آیت کا ترجمہ کرنا تو اور حسن میں اضافہ ہو جائے اللہ فرما رہا ہے اے حبیب مجھے قسم ہے تیری اس لیے کہ تُو ساری کائنات کی اصل بھی بن کے آیا ہے ساری کائنات کی جڑ بھی بن کے تفریق آیا ہے اب میرا آج کے حوالے سے آخری جملہ ویسے تو نو قصیدے ہیں میرے ذہن میں پہلے قصیدے پہ بیٹھا ہوں آخری جملہ آج کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے حبیب کا میراج بیان کرتے ہوئے کہ اے حبیب تُو کائنات کی اصل بھی ہے کائنات کی جڑ بھی ہے کائنات کی جڑ بھی اب کوئی سائنس دان کی ضرورت نہیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں کسی خطیب نقیب کی ضرورت نہیں آپ میں سے ہر بندہ چی طرح جانتا ہے کہ درخت اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کی جڑ قائم رہتا ہے کوئی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت ہے بھئی درخت اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک اس کی جڑ کاٹ دو تو درخت قائم وہ رکھو کیکر کا ہو ٹالی کا ہو کسی کا ہو درخت تب تک قائم رہتا ہے بوٹا پودا تب تک قائم رہتا ہے جب تک اس کی جڑ قائم ہو پنڈی بھٹیاں والو حضور کا قصیدہ سنیت کے شعور کا خوبصورت تقیدہ اس سے بڑا جملہ میں شاید آج کی میں فلمیں نہ دے سکوں آخری بندے تک توجہو شے اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کی جب تک اس کی جبلہ کیکر کا درخت قائم ہے دلیل ہے پوچھو یا نہ پوچھو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی جڑ قائم ہے تالی کا درخت قائم ہے دلیل اس بات کی کہ اس کی جڑ قائم ہے شیشن کا درخت قائم ہے دلیل اس بات کی کہ اس کی جڑ قائم ہے امرود کا پودا قائم ہے دلیل اس بات کی کہ اس کی جڑ قائم ہے اب بلا تشویع و بلا مثال یہ پوری کائنات ہے شے محمدی عربی کا نور ہے اس کی جڑ یا تو ملہ بھونکے کہ کائنات ختم ہو گئی پھر نبی کے بارے میں جو کہتا ہے کہتا پھرے اور اگر کہتا ہے کہ کائنات قائم ہے تو پھر ماننا پڑے گا اگر کائنات قائم ہے تو کائنات کی جڑ محمد عربی بھی قائم ہے توجہ ہم پہلے قصیدے اور سنیت کے شعور کے پہلے عقیدے پہ بیٹھے ہیں بلا شبہ حضور کے قصیدوں جیسا کسی کا قصیدہ کوئی نہیں اور سنیوں کے عقیدوں جیسا کسی کا وعدہ رہا انشاءاللہ پھر اگر اسی ماحول میں ملے تو بات کو یہیں سے شروع کروں گا یہاں تک تو ہم پہنچے نا کہ شاید تب تک قائم رہتی ہے جب تک جڑ قائم رہتی ہے اس سے اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے اس کی تشریح انشاءاللہ پھر مل کے کریں گے اور وہ جملہ یہ ہے کہ درخت کو جو کچھ بھی ملتا ہے نا جڑ کے وسیلے سے مل اس بات کو انشاءاللہ کھول کے ارز کریں گے پھر آٹھ قصیدے بھی باقی ہیں ازا ہوا والا قصیدے باقی ہیں اور پھر حضور کے فرامین میں جو قصیدے ہیں میراج کے وہ باقی ہیں یار زندہ صوبت باقی زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے پر تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا محفل شریف جاری ہے ختم شریف ہوگا دعا ہوگی لگر شریف ہوگا آپ نے بیٹھے رہنا ہے مجھے چار جگہوں پہ آج جانا ہے اور اس لیے میں اپنے وقت کی پابندی رکھتے ہو ابھی مجھے سرگودہ کمپنی باغ جو بہت بڑی محفل نات ہے وہاں پہ آذر ہونا ہے پھر سعیدہ شریف جانا ہے پھر للہ شریف جانا ہے تو میری مجبوری ہے مجھے آپ راستہ دیں گے آپ اسی اتمنان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں گے شاید دستار بندی بھی ہوگی اور باقی معاملات بھی ہوں گے